ایک مطلعہ اور ایک شیر کہہ رہے ہیں کہ کیا خبر اس روشنی میں اور کیا روشن ہوا جب وہ ان ہاتھوں سے پہلی مرتبہ روشن ہوا کیا خبر اس روشنی میں اور کیا روشن ہوا جب وہ ان ہاتھوں سے پہلی مرتبہ روشن ہوا وہ میرے سینے سے لگ کر جس کو روئی کون تھا کس کے بجنے پر میں آج اس کی جگہ روشن ہوا وہ میرے سینے سے لگ کر جس کو روئی کون تھا کس کے پجنے پر میں آج اس کی جگہ روشن ہوا ویسے میں ان راستوں اور تاکچوں کا تھا نہیں پھر بھی تُو نے جس جگہ پر رکھ دیا روشن ہے ویسے میں ان راستوں اور تاکچوں کا تھا نہیں پھر بھی تُو نے جس جگہ پر رکھ دیا روشن ہوا تیرے اپنے تیری کرنوں کو ترستے ہیں یہاں تُو یہ کن گلیوں میں کن لوگوں میں جا روشن ہوا تیرے اپنے تیری کرنوں کو ترستے ہیں یہاں تُو یہ کن گلیوں میں کن لوگوں میں جا روشن ہوا میرے جانے پر سبھی روئے بہت روئے مگر ایک دیا میری توقع سے سوا روشن ہوا کیا خبر اس روشنی میں اور کیا روشن ہوا اے غزل ادانو یاپنی ذہن پر زور دینے سے بھی یاد آتا نہیں ہے کہ کیا دیکھتے تھے صرف اتنا پتا ہے کہ ہم عام لوگوں سے بلکل جدا دیکھتے تھے ذہن پر زور دینے سے بھی یاد آتا نہیں ہے کہ کیا دیکھتے تھے صرف اتنا پتا ہے کہ ہم عام لوگوں سے بلکل جدا دیکھتے تھے تب ہمیں اپنے پرکھوں سے ورسے میں آئی ہوئی بدعا یاد آتی جب کبھی اپنی آنکھوں کے آگے تجھے شہر جاتا ہوا دیکھتے تھے سچ بتائیں تو تیری محبت نے خود پر توجہ دلائی ہماری تو ہمیں چومتا تھا تو گھر جا کے ہم دیر تک آئی نہ دیکھتے سچ بتائیں تو تیری محبت نے خود پر توجہ دلائی ہماری تو ہمیں چونتا تھا تو گھر جا کے ہم دیر تک آئی نہ دیکھتے تھے سارا دن ریت کے گھر بناتے ہوئے اور گراتے ہوئے بیٹ جاتا شام ہوتے ہی ہم دور بینوں میں اپنی چھتوں سے خدا دیکھتے تھے سارا دن ریت کے گھر بناتے ہوئے اور گراتے ہوئے بیٹ جاتا شام ہوتے ہی ہم دور بینوں میں اپنی چھتوں سے خدا دیکھتے تھے دوست کس کو پتا ہے کہ وقت اس کی آنکھوں سے پھر کس طرح پیش آیا ہم اکٹھے تھے ہستے تھے روتے تھے ایک دوسرے کو بڑا دیکھتے تھے دوست کس کو پتا ہے کہ وقت اس کی آنکھوں سے پھر کس طرح پیش آیا ہم اکٹھے تھے ہستے تھے روتے تھے ایک دوسرے کو بڑا دیکھتے تھے اس لڑائی میں دونوں طرف کچھ سفاہی تھے جو نیم میں بولتے تھے جنگ ٹلتی نہیں تھی سروں سے مگر خواب میں پاختہ دیکھتے